بسمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی ماشاءاللہ عجدی عصیم و شان سلامنا محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیرے ہر سال دی طرح عجوی بڑے جوش و جذبت نال بڑے محبت پیار اور عقیدت دنال جناب حضرت مولانا قاری محمد عقیل حقانی شعب اور انہ دے رفاقہ اہل محلہ نے بڑی خوبصورت بزم سجائی اللہ جللہ مجدوحل کریم انہ دا بزم سجانا ذکر کرانا سرکار علیہ السلام دے ملاد پاک کی محفل کرانا اپنی پاک بھار کا شرف قبولیت عطا فرمائے عزیزان کرامی ماشاءاللہ سناخان مصطفی صلی اللہ تشریف لے آ چکے نے اور انشاءاللہ عزیز علماء کرام بھی تشریف لے آ رہینے تمام اہل محلہ زوق شوق دے نال جلد از جلد جامعہ مسجد ان نصیر خرشید دے اندر تشریف لے آ کے عجدی عظیم و شان محفل پاک دے اندر شرکت کر کے سواب دارین حاصل کرو اللہ تبارک و تعالی تادم حیات اپنا اور اپنے سونے محبوب علیہ السلام و شلام دا ذکر کرنا اور سننا نصیب فرمائے سب قیدو آمین محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ارے یہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں یہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آقا کی سنا خانی دراصل عبادت ہے آقا کی سنا خانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی شورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نات کی شورت میں قرآن سناتے ہیں تو عزیز آنگرامی آقا علیہ السلام دی سنا خانی دے کیا کہنے سرکار علیہ السلام دی آقا علیہ السلام دے سامنے سرکار دے غلامہ نے آقا علیہ السلام دے تعریف و توصیف آقا علیہ السلام دیا شفتہ بیان کی تیا اور کس انداز دے نال کس محبت برے انداز دے نال بیان کی تیا عربیدہ شیر بڑھ کے جناب محترم نصیر صاحب تشریف فرمانے اپنی حاضری لگوانگے سرکار علیہ السلام دے بارگاہ دے اندر حدیعہ عقیدت پیش کرنگے تو حضرت نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت نارے رشالت نارے تحقیر نارے حیدری ماشاءاللہ ساڑے معزز اور محترم مہمانہ نگرامی نقیب محفل سناخان مصطفیٰ اور دیگر علمائی کرام تشریف لے آئے میں تمامنوں دل دی اتھا کہ ریند نال خوش احمدید کمانگا جناب حضرت علامہ مولانا محمد زافران صاحب تشریف لے آئے اور دیگر دوست احمد تشریف لے آئے میں تمامنوں دل دی اتھا کہ نال خوش احمدید کمانگا جناب حضرت علامہ صاحب گزارش کرنگا کہ سٹیٹ تشریف لے آن ماشاءاللہ اور نالی حضرت مولانا قاری عبد الحمید صاحب سٹیٹ تشریف لے آن ماشاءاللہ اللہ جلہ مجدہ کریم علماء کرام دا سایار ساڑھے سرات قیم دہم فرمائے سانو مزید علماء کرام دی محبت نصیب فرمائے تو عزیزان کے رامی ماشاءاللہ جناب محترم آج دی عظیم و شان محفل پاک دے نقیب محفل تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ چاندی گھریاں تو بعد انشاءاللہ محفل پاک دے اجر فریز نے انشاءاللہ ربانگے میں ارض کر رہے آسان سرکار سامنے نے تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا لفظہ دے نال سکار دی تعریف کیتی جیڑے لفظ اجسنا خان مصطفیٰ ناتا دے اندر پڑ دینا کوئی پنجابی دی اندر پڑ دے کوئی اردو دی اندر پڑ دے تے حضرت احسان بن ثابت نے عربی دی اندر ارض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا شامنے نے اور ارض کر دے وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَاَجْمَلُ مِنْكَ نَمْ تَلِدٍ نِّشَاوِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آقھ نے توڑے ورگا سوڑا اس قینات اندر نہیں بیکھی آئی سوال پیدا ہوں دے حضرت احسان تو علاوہ کوئی بندہ ویکھے کسے نے ویکھے آئوے آپ نے اگلے جملے دے اندر ایک گلدہ جواب دے چھڑیا وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِّشَاوِ حضرت نبی کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑا محمد لال جمع آئے اے ہو جیہا محمد عربی کوئی مائی جم بھی نہیں سکتی ہے اس قینات کے اندر نہ ہویا ہے نہ ہونے نہ تا قیامت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ورگار ہوئے گا کَاَنَّكَا قَدْ خُلِقْتَا کَمَا تَشَاوُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توانو رب نے اوشے طرح بنایا ہے جس طرح دوسی چاندے سی کیونکہ رب آنکھ ہیا میرے محبوبہ دس کے ہو جیہا تینو بنا منائیں دوجہ نبی بنائیں مرضی نال اپنی تینو پچھ پچھ یار سجا منائیں تینو پچھ پچھ یار سجا منائیں محبوبہ اے ہو جیہا بنا مولا میری جان جہانہ تھی جان ہو بے بمیں میں بولا بمیں تو بولے ساڑھے دوہان دی تو زبان ہو بے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَاَنَّكَا قَدْ خُلِقْتَا کَمَا تَشَاوُ خُلِقْتَا مُبَرَّعَم مِنْ قُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ رب نے توانوں بے عیب پیدا فرمایا ہے تو عزیز آنِ گرامی ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے آئے صناخانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جتنے بھی سامعین تشریف لے آئے میں تمامنوں قبلہ کاری صاحب دی طرفوں دل دیا تھا گریان دینا خوش آمدید کمانگا اللہ جللہ مجدہ الكریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے تشریف لے آن دینے محترم المقام عزت امیاب جناب بائی محمد نصیر صاحب آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حدیعہ عقیدت پیش کر کے صالح قلوب و ازہان و منور کر دینے نعرے تکبیر عزیز آنِ گرامی صناخانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہنے اللہ اکبر شہر نے لکھیا کہ صنائے محمد مرادوں سے برتے رہتے ہیں حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی جو ان کے عشق میں مرتے رہتے ہیں اور یقینا یہ لمحات بخشش کا سمان ہوں گے جو ذکرِ نبی میں گزرتے رہتے ہیں جو ذکرِ نبی میں گزرتے رہتے ہیں نعرے تکبیر ماشاءاللہ سارے ملکے اگر جیسی چاند بندے ہیں اور چاندی لمحات و بعد انشاءاللہ حلعزیز مسجد فل ہو جانی ہیں علماء کرام کافی ماشاءاللہ تشریف لیا جو کہنے سناخانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لیا جو کہنے نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیر نعرے حیدری نعرے حیدری جشنِ عید ملاد النبی سرکار کیامت منتھار کیامت دلدار کیامت مکی کی یامت مدنی کی یامت تاجدار ستمِ نبو تاجدار ستمِ نبو ستمِ نبو